جئنا الى الدنیا کئی ندعو الى اللہ لننشور الخیر فی الکون اللذی حارا حضرت خدیجہ نے اپنے ایک سہیلی کو دوستوں کو بھیجا ان کے پاس آپ علیہ السلام کے پاس وہ آئیں اور آن کر کے بھیجا تھا نکاح کا پیغام لے کر لیکن سہیلی کی بولنے کا انداز بڑا اچھا تھا اور چونکہ حضرت خدیجہ تھی سمجھدار تو ان کی سہیلی بھی سمجھدار ہوگی یادمی جیسا ہوتا ہے اس کے ملنے جلنے والی بھی خرید پریدی ایسے ہوتا ہے قرآن سے دریل بھی ہے پیقل کا دوست تو پیقل ہی ہوگا جو اکر کا دوست جو اکر ہوگا اور جو اچھا آدمی ہوگا تو اچھا ہوگا جو جماعتی ہوتا ہے اس کا دوست جماعتی ہوتا ہے ہم دور پر ایسے ہوتا ہے قرآن کہتا ہے اشان بھائت پولیو بھی ہم جب دل ایک ہوتے ہیں تو باتیں ہی ایک جیسی ہوتی ہیں تو حضرت خدیجہ کی جو صحیحی ہوگی وہ بھی اپل منتی حضرت خدیجہ نے ہم کو بھیجا رشتے کے بارے میں بات کرنی ہے لیکن ذرا صحیح سے بات کرنی ہے بیرال وائی اور آگر آپ علیہ السلام سے ڈیریکٹ نہیں کہا کہ تم شادی کروگے حضرت خدیجہ نہیں آگر کہنے لگی محمد عبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ماشاءاللہ آپ کی عمر بھی ہو چکی ہے اور آپ حسد نصب میں اچھے بھی ہو تو شادی کیوں نہیں کر لیتے شادی کب کروگے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں سے شادی کون کرے گا تو انہوں نے کہا کہ کیا بات کرتے ہو بڑی جیب بات ہے مکہ میں جہاں تم رشتہ بھیجوگے وہاں تمہارا رشتتے ہوگا ہر ہر گھر میں رشتتے ہو جائے گا تمہارا آپ نے فرمایا کہ میرا خاندان تو اچھا ہے حسد نصب تو اچھا ہے اور شریف خاندان سے ہو لوگ میرے تاریخ بھی کرتے ہیں سب کچھ چھیک ہے لیکن شادی کے لیے تو پیسے چاہیے بیدی کو کھلانے پلانے کے لیے خرچہ ہونا چاہیے میرے پاس تو دولت ہے نہیں اور تھوڑی بہت دولت آتی بھی ہے تو غریب ہوں میں مسکین ہوں میں بیباؤں میں مہمانوں میں خرچ ہو جاتا ہے میں بیدی کو خرچہ اور بچوں کو خرچہ یہ برداشت کرنے کا بھی اہل نہیں ہوا اس لیے شادی کا ارادہ بھی نہیں چاہیے تو اس کی صحیح نہیں کہا ٹھیک ہے اگر آپ یہ بات کہتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے اگر آپ کو کوئی ایسی عورت مل جائے کیا آپ کو کھانے پی نہیں اور کھر سے کہا کوئی دینسہ ہی نہ رہے اس کا دھندہ پانی ہو تجارت ہو بزنس ہو مالدار عارت ہو تو آپ علیہ السلام نے ڈیریکٹ یوں نہیں کہا کہ ٹھیک ہے مجھے رشتہ منظور ہے آپ نے فرمایا وہ عورت کون ہے اس لیے کہ خراب عورت بھی از اپی ہے اس لیے آپ نے پوچھا کہ وہ عورت کون ہے تو ان کی صحیح نے بتایا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام نے ادنی کا ٹھیک ہے لیکن میں اپنے چچا سے مشورہ کر لوں گا اور اپنے چچا سے بتاؤں گا چانچ آپ نے چچا کو بتایا اور سب کے مشورے سے جو ہے وہ شادی کی باتیں ہو گئی اور شادی ہوئی